ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف قابض بھارتی فوج نے جنت نظیر وادی کو جہنم بنا دیا بدترین مظالم پر عالمی برادری اب تک خاموش بھارتی مظالم کے خلاف پاکستان سمیت دنیا بھر میں یومے یک جہتیے کشمیر چہر شہر ریلیز اور تقاری عزت اچھالنے سے گھر جلانے تک پیلٹ گنز کے استعمال سے نظر بندیوں تک بھارت نے ہر حد پار کر لی شہداء کے لہو سے جلے آزادی کے چراغ مزید روشن بدترین مظالم کا ڈچ کر مقابلہ کی فانسیوں کے بعد برہانوانی کی شہادت نے تحریک کو نئی جلا بخشی عالمی سطح پر معذرت خواہانہ موقف اپنانے کے بجائے ڈچ کر مقابلہ کیا جائے علی گلانی کا ویڈیو پیغام کشمیریوں کی سیاسی سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھیں گے صدر و وزیراعظم کا یوم ایک جہتیے کشمیر پر ازم علاقائی اور عالمی امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا فوری حل ناگزیر ہے شاہد حاقہ نباسی کا دو ٹوک موقف پیپل پارٹی آج مخالفین پر لفظی تیروں کی بارش کرے گی لہور موچی گیٹ باغ پر جلسے کے لیے سٹیج سیار جیالے پر جوش آصف علی زرداری خطاب کریں گے میاں صاحب دھرتی پر بوجھ بن گئے جلسے سے کب لافظ زرداری نے کیوں نکال آخا جواب دے دیا نواز شریف نے ثابت کیا کہ وہ پاکستان کے نہیں جی ٹی روڈ کے وزیراعظم تھے پیپلز پارٹی کی سیاست کو اروج پر لے کے جائیں گے جلسوں میں ایک اموشنل سیچویشن ہوتی ہے کبھی کبھی کوئی بات نکل جاتی ہے لیکن وہ اس کو ایکسپٹیبل نہیں کرتی میں یہ ضرور کہوں گا تو اگر تلال صاحب نے کوئی ایسی بات کی ہے تو ان کو معذرت کرنی چاہیے اپنے اس سٹیٹمنٹ کو تلال شاہدری معذرت کر لیں وزیراعظم کا مشفرہ نواز شریف کے خلاف ناب کیسز میں ثبوت نہیں مشکاری ہی پی آئی اے کے مسئلے کا آخری حل ہے وزیراعظم شاہد خاکان اباسی کا دنیا نیوز کے پروگرام محاص کو تفصیلی انٹرشیو ایوین فیلڈ زمنی ریفرنس نواز شریف اور مریم نواز بدنوانی میں ملوث قرار حسین حسن نواز کیپٹن ریٹائر سفدر بھی شریف کے ملزم نیپ کی تحقیقاتی ریپورٹس تیار کوپی دنیا نیوز پر کراسی میں جرائم پیشہ افراد پھر دن دنانے لگے لیاری گینگ وار نے علاقے بانٹ لیے اول سٹی ایلیا میں شہریار بھرم اباس پتھان اور ازیر متحرک سیکیورٹی اداروں نے تفصیل پولس کو دے دی پولس نہ کے زندگی کا راستہ روکنے لگے اسلام آباد میں ہلکاروں نے نہ رکھنے پر موٹر سائیکل سوار کو بازو سے پکڑ کر کھینجا تو بے کابو ہو کر ستون سے جا تھکرایا موقع پر ہی جاں بہت لوہہ کین کا شدید احتجاج جنگی تیارے کی تباہی کے بعد روس کی شام میں باغیوں کے ٹھکانوں پر شدید بمباری متعدد افعاد حالات درجن و زخمی موسکو میں موسن کے بگڑے تیور 43 انچ پر فاری 60 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا مامولاتے زندگی درہم برہم کشمیریوں کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھیں گے صدر وزیراعظم کا یوم یک جہتی کشمیر پر از علاقائی اور عالمی امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا فوری حل ناگزیر ہے شاہد حاقہ نباسی کا دو ٹوک موقع پیپل پارٹی آج مخالفین پر لفظی تیروں کی بارش کرے گی لاہور موچی گیٹ باغ پر جلسے کے لیے سٹیج سیار جیالے پر جوش آصف علی زرداری خطاب کریں گے میاں صاحب دھرتی پر بوجھ بن گئے جلسے سے کب لافظ زرداری نے کیوں نکال آخا جواب دے دیا نواز شریف نے ثابت کیا کہ وہ پاکستان کے نہیں جی ٹی روڈ کے وزیراعظم تھے پیپلز پارٹی کی سیاست کو اروج پر لے کے جائیں گے جلسوں میں ایک اموشنل سیچویشن ہوتی ہے کبھی کبھی کوئی بات نکل جاتی ہے لیکن وہ اس کو ایکسپٹیبل نہیں کرتی میں یہ ضرور کہوں گا تو اگر تلال صاحب نے کوئی ایسی بات کی ہے تو ان کو معذرت کرنی چاہیے اپنے اس سٹیٹمنٹ کو سلال چاہدری محضرت کر لیں وزیراعظم کا مشورہ نواز شریف کے خلاف نیپ کیسز میں ثبوت نہیں مشکاری ہی پی آئی اے کے مسئلے کا آخری حل ہے وزیراعظم شاہد خاکان اباسی کا دنیا نیوز کے پروگرام محاصف ایبن فیلڈ زمینی ریفرنس نواز شریف اور مریم نواز بردنوانی میں ملووث قرار حسین حسن نواز کپٹن ریٹائر سفدر بھی شریف کے ملزم نیپ کی تحقیقاتی ریپورٹس تیار کوپی دنیا نیوز پر کراسی میں جرائم پیشہ افراد پھر دن دنانے لگے لیاری گینگ وار نے علاقے بانٹ لیے اول سٹی ایلیا میں شہریار بھرم اباس پتھان اور ازیر متحرک سیکیورٹی اداروں نے تفصیل پولس کو دے دی پولس نہ کے زندگی کا راستہ روکنے لگے اسلام آباد محل کاروں نے نہ رکھنے پر موٹر سائیکل سوار کو بازو سے پکڑ کر کھینجا تو بے کابو ہو کر ستون سے جا تھکرایا موقع پر ہی جنباہب لوہہکین کا شدید احتجاج جنگی تیارے کی تباہی کے بعد روس کی شام میں باغیوں کے چھکانوں پر شدید بمباری متعدد ادھالات درجن و زخمی موسکو میں موسن کے بگڑے تیور تینتالیس انچ پر فاری ساٹھ سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا مامولات زندگی درہم برہم یومی یک جہتی کشمیر منائے جا رہا ہے کابز فوج نے وادی جنت نظیر کو جہنم منا دیا بدترین مظالم پر عالمی برادری مسلسل خاموش ہے بھارتی مظالم کے خلاف پاکستان سمیت دنیا بھر میں یومی یک جہتی کشمیر منائے جا رہا ہے شہر شہر ریلیاں اور تقریبات کبھی نکات کیا گیا ہے کابز بھارتی فوج نے جنت نظیر وادی کو جہنم میں بدل دیا ہے اور بدترین مظالم پر عالمی برادری خاموش ہے آج کا دن اس یاد میں منایا جا رہا ہے عالمی برادری کی توجہ دلائی جا رہی ہے کہ دیکھئے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس سلسلے میں ملک بھر میں نہ صرف ملک بھر میں بلکہ دنیا بھر میں تقریبات کا احتمام بھی کیا جائے گا اس وقت جو آپ مناظر اپنی ٹیلیزیم ایک سیلز پر دیکھ رہے ہیں یہ کوہالہ پل کے مناظر ہیں کہ جہاں پر انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنا کر مقبوضہ وادی کے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کیا گیا ہے تعظیم یاسین ہمارے نمائن نے ہمارے ساتھ موضوع ہے ان سے مزید بات کرتے ہیں تفصیلات جانے کی کوشش کرتے ہیں تعظیم بتائیے گا کوہالہ پل پر آج سب کیا ایکٹیوٹی رہی اور اس کے علاوہ دن بھر کیا سلسلہ رہے گا تقریبات کا ریلیز تھا جی آزاد کشمیر اور پاکستان بر میں آج یوم یکجہتی ہے کشمیر مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کا دن منا جا رہا ہے اس وقت میں کوہالہ جو آزاد کشمیر کو کشمیر کو پاکستان سے ملانے والا سب سے بڑا تاریخی پل کوہالہ ہے وہاں پر موجود ہوں جہاں بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوئے ہیں جو پاکستان سے بھی آئے ہیں اور آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں سے بھی یہاں آئے ہیں اور انہوں نے آتھو میں ہاتھ ڈال کر مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ جہاں اظہار یکجہتی کیا ہے وہاں اس عظم کا بھی اظہار کیا ہے کہ پاکستان اور آزاد کشمیر اور پاکستان اور کشمیر کے ساتھ جو رشتے ہیں جو کشمیری عوام اور پاکستانی عوام کے جو آپس میں قدرتی اور فطری رشتے قائم ہیں انہیں طاقت کے زور پر وہ ختم نہیں کیا جا سکتا اور یہاں پہ کوالا پل پر سائرن بجا کر ایک منٹ بھی خاموشی بھی اختیار کی گئی ان شہدہ کی یاد میں خاموشی اختیار کی گئی جنہوں نے تحریکی آدادی کشمیر میں اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا اس کے ساتھ ساتھ آداد کشمیر بھر کے دوسرے راستے جو برار کورٹ ہے اور آزاد پتن ہے منگلہ ہے جہاں پہ پاکستان کے ساتھ ملانے والے جو راستے ہیں وہاں پہ انسانی آقی زنجیریں بنائی گئی ہیں آج اس کے ساتھ آداد کشمیر بھر میں ہیں جو ہے وہ مقبودہ کشمیر کے عوام کے ساتھ ادار یکجیتی کے لیے جلسے جلوس اور ریلیاں نکالی جا رہی ہیں آداد کشمیر اسمبلی کا جو کشمیر کانسل کا اور اسمبلی کا مشترکہ سیشن بھی ہو رہا ہے اس وقت اور جس میں وزیراعظم پاکستان شاید خاکان عباسی جو ہے وہ خصوصی خطاب بھی کریں گے اس کے ساتھ مسلمی نون کے جو رہنما ہے امیہ محمد نواز شریف وہ جی بھی مظفر آباد آ رہے ہیں اور وہ بھی بڑے جلسہ عام سے یوم یکجیتی کشمیر کے حوالے سے خطاب کریں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ تازیم یاسی کوہرہ پل سے تفصیلات آپ نے جانی آج کے روز یوم یکجیتی کشمیر بنایا جا رہا ہے تو اس سلسلے میں سرکاری سطح پر جو پیغامات جاری کیے گئے ان کو بھی بلٹن کا حصہ بناتے ہیں صدر ممنٹ چک ممنون حسین اور وزیر آزم پاکستان شاہد خاقان عباسی نے آج کے دن کی مناسبت سے جو پیغام جاری کیے اس میں واضح طور پر یہ کہہ دیا گیا ہے کہ کشمیریوں کی سیاسی سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رہے گی علاقائی اور عالمی امن کے لیے مسئلہ کشمی کا فوری حل ناگزیر ہے ایسا بھی کہا گیا قدرتی مناظر اور خوبصورتی سے شاعروں اور سیاہوں کو متاثر کرنے والی دھرتی کشمیر اب بھارت کے جبر کے نتیجے میں خون اور آگ کی سرزمین بن گئی ہے کبھی خوشیوں کا گہوارہ کہلانے والی وادی میں آج صرف خوف کا راج ہے کشمیر ڈے کے حوالے سے مزید بتا رہی ہے ساتھی آئینکر سمینا پاکستان وہ پھول اگاتی زمین اور گیت گاتی زمین وفا کے رنگ محبت سے مسکراتی زمین کہ جس کے خواب بھی روشن نگاہ بھی روشن کہ جس کے راستے دل سے گزر کے جاتے ہیں کشمیر شروع صحیح اپنے خودرتی مناظر اور خوبصورت نظاروں سے شاعروں اور سیاہوں کو متاثر کرتا رہا ہے یہاں کی تہذیب نہ صرف اپنے دور کی عالی تہذیب تھی بلکہ علم و عدب کا بھی گہوارہ تھی یہاں کے دل فرے دل آوے دل ربا مناظر ہر کسی کے دل میں اتر جاتے ہیں لیکن جنت نظیر وادی کشمیر میں ہر شہ سے اب خوف ٹپکتا ہے اور ہر سمت اداسی کی فضا چھائی ہے نہ جانے کب تک وادی کشمیر پر خون سے دھوما اٹھے گا جنت ارزی کے آثاروں کو رفتہ رفتہ جبر اور ظلم کی انگنت داستانوں نے گہنا دیا ہے آزادی کی جدوجود میں لاکھوں کشمیری بھارتی فوج کے ہاتھوں شہید اور گرفتار ہو چکے ہیں ہزاروں خواتین بیوہ اور لاکھوں بچے یتیم ہو گئے ہزاروں ماہوں بیٹیوں اور بہنوں کو بھارتی فوجیوں نے حوض کا نشانہ بنا ڈالا اب یہاں خوف کا راج ہے اب صرف ظلم باقی ہے اور اس کو سہنے والے لیکن آزادی کی پکار ہے کہ ان عذیتوں کے خوف سے کبھی نہیں رکی جو یہاں ہونے والے مختلف سرویز میں صاف نظر آتا ہے جہاں یہ روشنی خوشبو بکھیرتی تھی کبھی وہاں پہ خاک ہوئی جا رہی ہے آزادی زمیر عالم انسانیت خبر ہے تجھے وہ پھول سوکتے اور گیت مرتے جاتے ہیں غاس بھارتی فوج نے جنت نظیر وادی کشمیر کو آگ اور خون میں نہلا کر جہنم میں بدل دیا ہے آج پوری وادی مقتل گاہ بن چکی ہے اور چھے لاکھ سے زائد قابض فوجیوں نے ظلم اور بربریت کی انتہا کر دی ہے تقریباً اٹھائیس سال کے دوران پچھانوے ہزار کشمیریوں کو بے دردی سے شہید کیا گیا جبکہ لاکھوں زخمی ہیں پیلٹ گن کے استعمال سے ہزاروں افراد بینائی سے محروم ہو چکے ہیں لیکن ہر سوک تحریکی آزادی کو نیا عصم اور حوصلہ ملتا ہے بھارت ریاستی دشتگردی کی بدترین جیتی جاگتی مثال بربریت کے بھیانک روپ سے حیوان بھی کام پٹھے غاصف فوج نے تھرڈ ڈگری ٹارچر سے زندگی کی سانسیں چھین لینے تک عزت اچھالنے سے گھر جلا دینے تک پیلٹ گنز کے استعمال سے نظر بندیوں تک ہر حربہ استعمال کر لیا لیکن کشمیر کے بہادر اور نہتے سپوت جو دید ہتھیاروں سے لیس چھے لاکھ سے زائد قابض بزدل بھارتی فوج کے سامنے سینہ سے پر ہیں اور ان کے لبوں پر ایک ہی نارا ہے دل دل پاکستان جان جان پاکستان ہم کیا چاہتے ہم کیا چاہتے سنا ہے بہت سستہ ہے خون وہاں کا ایک بستی جسے لوگ کشمیر کہتے ہیں کوئی ایسی صبح ہے نہ شام دن ہے نہ رات جب بھارتی فوج کے ظلم میں ایک لمحے کا بھی وقفہ ہو بھارتی درندے جس طرح نہتے کشمیر تشغلalah نظر بھارتی دار بھارتی دار بھارتی دار 11 گلے گریم فرуй بھارتی دار